جی آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے جو ہے پیچھے ختم کیا تھا کہ آٹ آف کمیونیوکیشن کے بعد ہم نے لائف سٹوری پہ بات کی تھی کہ ہم کس طرح سے کسی شخص کو اپنی لائف سٹوری جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کس کو ہم جو ہے اپنے ڈرائیونگ فورس کے بارے فورسز جو ہمارے ڈرائیو کرتی تھی ہمیں خدا وی جسمسی میں آنے سے پہلے ان فورسز کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں پھر اس کے بعد خدا وی جسمسی میں آنے کے بعد ہماری زندگی کیسی تھی اور کس طرح سے اب ہم ان ساری ڈرائیونگ فورسز پہ جو ہماری زندگی کو چلاتی تھی جنہوں نے ہمیں کنٹرول کیا ہوا تھا کس طرح سے اب ہم نے ان پہ آہستہ آہستہ کابو پایا ہے اور ہم خدا وی جسمسی میں کس طرح سے بڑھ رہے ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ہم جو ہے اپنے فرینڈز کو یا جن کو ہم جانتے ہیں ہم ان کو کافی پہ یا کوئی ہم ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ بات کر سکیں ہم ان کے ساتھ ریلیشنشپ کو گرو کر سکیں تو میرے عزیزو آگے ہم بڑھتے ہیں جس میں آج جو ٹاپک ہے وہ ہے جب ہم لائف سٹوڑی کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکس ٹیپ آتا ہے وہ ہے گاسپل ہم نے جو کچھ خبری ہے وہ کس طرح سے دینی ہے آج یہاں پر کچھ لاز ہیں جس پہ ہم بات کریں گے اس میں چھے یا ساتھ لاؤ ہیں لیکن میں آج چار پہ بات کروں گی باقی پہ ہم کل بات کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ کچھ رولز ہیں پرنسپلز ہم ان کو کہہ سکتے ہیں یا ہم ان کو لاؤز آف کمینیوکیشن کہہ سکتے ہیں گاسپل کرنے کے یعنی کہ لوگوں کو خوشخبری دینے کے جو لاؤز وہ کیا ہیں تو سب سے پہلے ہے لاؤ آف ابنڈنس ابنڈنس کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں کہ قصت ہے اور اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ فراوانی سے کسی چیز کا ہمارے پاس ہونا اور فراوانی سے کسی چیز کا ہمارے زندگیوں میں موجود ہونا اس کو ابنڈنس کہتے ہیں جیسے کہ اس میں لکھا ہے تاہاں اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں خدا کیا ہے اور ہماری زندگی خدا کے پاک روح سے بھری ہوئی ہے تو ہماری زندگی کے اندر سے جو ہے ہمارے اندر سے روح کے پھل جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے جن میں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ محبت ہے، خوشی ہے، امن ہے، صبر ہے یہ سارے اس طرح کے جو خدا یسو مسیح کے پاک رو کے جو پھل ہیں وہ ہماری زندگی میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور these qualities will lead other people to wonder why Christians have hope, purpose and vitality کہ مطلب ہم جب پرسکون ہوتے ہیں تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ کیوں ہم اتنے شانت ہیں جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں جو بھی حالات ہیں Christians کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا خاص طور پر پاکستان نے کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ ہو رہا لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے Christians بہت ہی پرسکون ہے اور امن میں ہیں کیونکہ خدا کا سکون خدا کا امن جو ہے وہ ان کے اندر ہے جو کہ بیان سے باہر ہے اور دوسرے لوگ اس سے اس سے سکون کو ڈھونٹے ہیں اور اس کی وجہ تلاش کرنے کوشش کرتے ہیں کیا کیوں وجہ ہے کہ یہ لوگ اتنے پیس میں ہیں ہاں ہم اپنی زندگی سے اپنے پاکرو کے پھلوں کو تو ظاہر کرتے ہیں جتنے بھی پاکرو کے پھل ہیں وہ ہماری زندگی میں سے نظر آتے ہیں اور ظاہر ہونے بھی چاہیے اور دوسروں کو نظر آنے چاہیے لیکن سب سے بڑی چیز جو ہمیں دوسروں کو بتانی ہے وہ جو بہت عظیم ہے شخصیت شخصیت وہ خدامی اسمسی ہے جس کے بارے میں ہم نے دوسروں کو بتانا ہے Is your life a trade-up or a trade-down with those you interact with It means کہ کیا آپ کی زندگی جو ہے Trade-in کا یا trade-up کا مطلب ہے کہ ہم کوئی چیز بیچتے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی ہم چیز خریدتے ہیں یہ trade-up یا trade-in کا مطلب ہے تو یہاں پہ trade-up جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز بیچیں تو اس سے ہم جو ہماری چیز ہے اسے ہم کو valuable چیز خریدیں جو ہماری چیز ہے اسے ہم more valuable چیز جو ہے وہ دوسرے سے خریدیں تو trade-down کا مطلب ہے کہ ہم اپنی کوئی چیز بیچیں لیکن ہم اپنی چیز کی value سے کم تر value والی کوئی چیز خریدیں means کہ کیا اب ہم جو ہے وہ trade-up کریں گے یا trade-down کریں گے یعنی کہ ہم اپنا جو ہے وہ سامان اگر بیچیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمیں اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا کہ وہ شخص واقعی خدا مجھے سمسل میں آ جائے گا یا ہم جو ہے اپنا گھاٹے کا سودا کریں گے یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے لیکن وہ ہم تجربے کے ساتھ ساتھ سیکھتے جاتے ہیں اس کے بعد ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جان ٹین اس میں جیسے لکھا ہے کہ میں اس لئے آیا ان کو زندگی پائیں اور کرسط سے پائیں تو کرسط کے زندگی کا مطلب یہی ہے جس میں امن ہے شانتی ہے خوشی ہے سلامتی ہے سبر ہے محبت ہے پیار ہے یہ سارے جو پاک رک کے پھل ہیں وہ ہماری زندگی میں ہیں اور یہی کرسط کی زندگی ہے جو ہمیں دوسروں کو ظاہر کرنی ہے اور اس کرسط کی زندگی کا موجب کون ہے سبب کون ہے ہمارا خدا مجھے سمسی جس کے پاک رک وسیلہ سے ہم اتنے پرسکون ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہے سپر نیچرل کا جو لاؤ ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ خدا کنٹرول میں ہے یعنی کہ خدا کے کنٹرول میں ہر چیز ہے ہر چیز کا انچارج خدا ہے سب کچھ کرنے والا خدا ہے چاہے وہ کسی کی زندگی میں بھی کام ہوتا ہے چاہے وہ خدا مجھے سمسی کو یا خدا مجھے سمسی کو اپنا مانتا ہے نہیں مانتا یا وہ غیر قوم میں سے ہے نون کرسٹن ہے نون بلیور ہے یا بلیور ہیں سب کی زندگیوں میں کام کرنے والا خدا ہے اور خدا ہی زندگیوں میں کام کرتا ہے اور ان کو ملڈ کرتا ہے یعنی ہر چیز خدا ان کے کنٹرول میں ہے remember to be an effective witness ہمیں جو ہے وہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک موسر جو ہے وہ گواہ بننا ہے effective witness ہونا ہے you need to take the initiative in the power of the Holy Spirit and leave the results up to God ہمیں جیسے کہ ہم نے سیکھا کہ ہمیں بعض کاتھ ہم جھجکتے ہیں لیکن ہمیں پاکرو کو اپنے اندر کام کرنا اور پاکرو کام کرنے دینا ہے اور پاکرو جو ہے وہ ہمارے اس کام کو جو ہم نے کیا ہے یا جو ہم نے شروع کیا ہے کسی کے ساتھ relationship بنانے میں چھوٹے question بنانے میں وہ پاکرو نے ہمارے اندر سے جب start کیا ہے تو اس کو اب اس کا جو result ہے وہ ہم نے خدا پہ چھوڑ دینا ہے کہ خدا کیا کام کرے گا یا خدا اس کو اب کس طرح سے آگے لے کے چلے گا ہمیں اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے sometimes we may forget to pray for our non-christian friends non-christian friends or we may be afraid to speak up about our faith اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہم جو ہیں اپنے non-christian جو ہاں ہمارے دوست ہیں یا friends ہیں جن کو ہم جانتے ہیں ہم ان کے لئے دعا کرنا بھول جاتے ہیں یا ہم جو ہیں ان کے ساتھ اپنے faith اپنے ایمان کی بات کرتے ہوئے ہم دھرتے ہیں تو ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے اور یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں گے تو خدا ہی کام کرے گا اور ان لوگوں کو خدا جو ہے ہمارے خدا جو ہے لوگوں کے دلوں کو مولڈ کرے گا اور ان کے جو people closer to him کہ ہم ان لوگوں کو خدا کے قریب لا سکیں گے اس میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ اس کی exercise یہ ہے پہلے کی exercise یہ ہے کہ ہم اس طرح سے کریں کہ ہم جو پاک رو کے پھل جو ہمیں پتا ہے کہ پاک رو کے پھل کون سے ہیں اور اگر وہ چیزیں ہمیں دوسروں کی زندگی میں نظر آئیں تو ہمیں ان کو نوٹ کر لینا چاہیے اور ہمیں جو ان کو admire کرنا چاہیے ان کی ان qualities کو جو ان کے اندر ہیں حالانکہ وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ پاک رو کے پھل ہیں لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے جو non-believer ہیں non-Christians ہیں وہ اپنی اندر شریعت رکھتے ہیں کہ جیسے پولوسوسول کہتے ہیں کہ غیرکوں میں شریعت نہ رکھتے ہوئے بھی اپنے دلوں پر وہ شریعت کو لکھے ہوئے ہیں means کہ وہ بھی ان rules کو جیسے کہ اخلاقی قوانین ہیں یہ ساری چیزوں کو وہ بھی follow کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ان کی زندگیوں میں ہمیں جو ہیں وہ پاک رو کے پھل نظر آئیں تو ہمیں ان کو نوٹ کرنا اور ہمیں انہیں admire کرنا چاہیے اور دوسری بات کہ ہمیں اپنی friend list بنا لینے چاہیے وہ لوگ جو خدم اس میں سے کچھ جانتے نہیں ہیں اور پھر ہم ان کے لیے جو ہے continuously ہم دعا کرتے رہے اور ان کے ساتھ پھر ہم جو ہے جب بھی ہم یہ time ملے ہم ان کے ساتھ sharing کریں اور اس کے بعد ہے law of proximity proximity کا مطلب ہے کہ قربت قریب آنا یا close ہونا کسی کے تو اس میں ہے کہ the law of proximity is another way of saying burst or bubble جیسے کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ burst or bubble کا مطلب کیا کہ ہمیں اپنے call سے اپنے بالون سے ہمیں باہر آنا ہے ہم اپنے بالون کو ہمیں پھاڑنا ہے اور اسے پھاڑ کے آ کے ہمیں باہر دوسرے لوگوں کو ساتھ relationship بنانے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے اس law کا مطلب یہی ہے کہ ہم دوسروں کے قریب جائیں دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ قربت رکھیں everyone leads busy lives and with the little free time that is left we need to make a goal of spending time with those who do not know price yet اور ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر شخص بہت busy ہے آج آج کل تو ہر شخص ہی busy ہے اور جو بھی ہمیں تھوڑا سا time ہمیں جو مل جاتا ہے بات کرنے کے لئے تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے اور ہمیں اس کو جو ہے we need to make a goal of spending time with those who do not know Christ yet ہمیں جو ہے ایک goal بنا لینا ہے کہ جو Christ کو نہیں جانتے مجھے ان کے ساتھ کس طرح سے کام کرنا ہے میں نے کس طرح سے ان کے ساتھ meeting set کرنی ہے arrange کرنی ہے تاکہ ہم اس short time میں بھی جو ہے ہم ان کو جو ہے پتہ اس مسیق کے بارے میں بتا سکیں this will maximize our opportunities to share our faith اور یہ جو ہے ہماری اس طرح سے ہم اپنے faith کو اس کے جو مواقع ہیں اس کو ہم زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں maximize کر سکتے ہیں ہم یعنی زیادہ سے زیادہ مواقع ہم اپنے آپ کو اور دوسرے کو فراہم کر سکتے ہیں کہ ہم Christ کے بارے میں ہم دونوں بات کر سکیں if you do not have many non-Christian friends consider joining a club or association where you can meet new people اور اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس non-Christian friends بہت کم ہیں تو آپ ایسا کریں کہ کوئی ایسا club یا کوئی association join کر لیں جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت سارے ایسے non-Christian friends مل جائیں گے جن سے آپ بات کر سکیں اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ the law of preparedness preparedness کا مطلب ہے تیاری کا جو law ہے یعنی تیاری کی حالت مطلب جیسے کہ خدا ان کے قرام میں لکھا ہے کہ خدا ان کی ہتھیار باندھ لو ہتھیار باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہمیں چوکر ہمیں تیار رہنا ہے خدا کے قلام ہمارے دلوں میں لکھا ہونا چاہیے اور ہمیں خدا کے روح بولنے کا موقع دینا چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے یہ ایک ایسا law ہے جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ایسے یہ ہے کہ جو high quality کی جو army ہے یا military جو ہے جو اپنے قوم کے لئے اپنے ملک کے لئے ہر وقت تیار رہتی ہے کسی بھی ناغہانی حالات کے لئے وقت کے لئے جنگ کے لئے جو ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا ہے کس طرح سے the law of preparedness states that we should spend time preparing our hearts minds and bodies to share the gospel اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے آپ کو ready رکھنا ہے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اپنے بدن کو اپنے دماغ کو اپنے دل کو ہمیں جو ہے اپنے تیاری کی حالت میں ہمیشہ رہنا ہے we need to ask god to open our hearts so that we are willing to learn اور ہمیں خدا سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے ہمیں خدا سے کہنا چاہئے کہ ہمارے دلوں کو کھول تاکہ ہم سیکھ سکیں willing to learn ہم ہمیشہ سیکھ نے کیلئے تیار رہیں to open our mind so we can discern opportunities اور ہمارے ذہنوں کو کھول تاکہ ہم opportunities سے فائدہ اٹھا سکیں ہم opportunities کو پہچان سکیں discern کا مطلب یہ بھی ہے کہ فرق محسوس کرنا یعنی کسی چیز میں جو ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے فرق ان دونوں کے اندر محسوس کرنا کسی چیز کو سمجھ لینا یا کسی چیز کو پہچان لینا یہ discern کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ذہنوں کو کھولے تاکہ ہم اس موقع کو سمجھ سکیں اور ہم اس پہ کام کر سکیں اور اس میں یہ کہ ہم نئی سکل ہم سیکھ سکیں ان کو حاصل کر سکیں تو میرے زی ز بہت سرے لوگ اس بات کو کرتے ہیں کہ نہیں اب ہماری ایج نہیں ہے لیکن اگر ہم ویلنگ ہو اور دعا میں ٹھہرے تو ہمارا خدا ہمارا ذہن بھی کھولتا ہے اور ہمیں سیکھنے کے لیے ہمیں مدد بھی دیتا ہے تو اس چلے جنہوں نے ٹریننگ کی ہو یا ہے لیکن وہ کوئی نئی بات سیکھ نہ نہیں چاہتے وہ کوئی نئی بات کو اکسپٹ نہیں کرتے وہ صرف اپنے اسی اسی کے اندر رہتے ہیں جس کے وجہ سے وہ نا کام ہو جاتے ہے تو میرے عزیزو خدا کا کلام یہ پرانی روایات پہ ہم نا ٹکے رہے ہم چاہیے کہ ہم نئے کلام کو ایکسپلور کریں اور کلام کو ہم سیکھیں اور اس کے ساتھ جو باقی سکلز جو ہیں ہمیں ضروری ہیں گوسپل پریچنگ کے لیے یا سکھانے کے لیے ہمیں وہ بھی مطلب اگر لینگویج کا مسئلہ ہے تو ہمیں لینگویج سیکھنی چاہیے اگر بائبل مطلب ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے بائبل کا تو ہم بائبل سٹڈی کریں اگر نہیں تو ہم کچھ اور مطلب ذریعوں سے ہم سیکھیں کیونکہ جب تک ہم سیکھتے رہتے ہیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں تو میرے عزیز خدا جو ہے ہم سب کو اس کلام کے وسیل سے برکت دے اور ہم کل اس کے آگے جو پائنٹ سا ہم کل اس پر لاز ہیں وہ بات کریں گے اور یہ جو ہم نے آج سیکھا ہے خدا ہمیں اس کو سمجھ نے میں مدد دے اور اس میں عمل کرنے میں ہمیں مدد دے آمین آمین